کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے پاکستانی ٹیم نے بدنامی کا نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا وائل کپ کے اہم میچ میں افغانستان سے بھی شکست افغان اوپنرز گرباس اور ابراہیم زردان نے بوریس کے پرخشے اڑا دئیے حارس روف کو گھما گھما کر مارا حسن علی اور شاہین آفریدی کو بھی خوب دھویا سپنر چلے کا ارتوس نکلے عسام امیر، شاداب خان اور افتخار احمد کی تھرڈ کلاس باولنگ افغانستان نے دو سو تیراسی کا حدف دو بکتوں پر حاصل کر لیا نام بڑے درشن چھوٹے ناکس بیٹنگ، لاپروہ فیلڈنگ اور شرناک باولنگ دفاع حکمت عملی پاکستانی ٹیم کو لے ڈو بھی میگا ایونٹ میں بابر الیون کی ہار کی ہیٹرک مکمل میگا ایونٹ میں پاکستان کا سفر مزید مشکل ہو گیا پاکستان کی بدترین شکست پر شاکین پھٹ پڑے غصے سے بھرے کرکٹ لورز نے کہا جنہیں ہم نے کھیلنا سکھایا وہ آج ہمیں سکھا رہے ہیں بیٹرز اور بولرز مکمل ناکام رہے آر کے پوست مارنب پر لہجہ جذباتی اور تلک ہو گیا شاکین کا ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا مطالبہ افغان کھلاڑیوں کی پاکستان کی مہمان نوازی کی بے قدری پاکستان نے چار دہائیوں سے زائد تک افغانوں کو مہمان بنا رکھا ابراہیم زردان نے جیت پاکستان موقعین غیر قارونی افغانوں کے نام کر دی چولھے جلیں نہ جلیں دلوں میں آگ ضرور لگے گی گیس سارفین پر 395 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا گیس ٹریف میں دو سو فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی عام شہریوں کے مقدمات فوجی نہیں سیویلین عدالتوں میں چلیں گے سپریم کورٹ کا 9 اور 10 مئی کے کیسز واپس سیویلین عدالتوں کو بھیجنے کا حق فوجی عدالتوں میں سیویلین کے خلاف چلا گیا ٹرائل کل ادم قرار دے دیا پانچ رکنی بینچ کے سربرا جسٹس اجازو لحسن نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D1 آئین سے متصادم ہے پانچ رکنی بینچ میں شامل چار جس کا فیصلہ جسٹس یحیاء اپریدی نے اپنی راہے محفوظ رکھی سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم آئد شاہ محمود قریشی پر بھی چارٹ شیٹ دونوں ملزموں نے سہت جرم سے انکار کر دیا خصوصی عدالت نے ستائی سکتوبر کو گواہوں کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیئے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف چارٹ شیف سامنے آ گئی سابق وزیراعظم نے بدنیتی سے سائفر اپنے پاس رکھا سیکرٹ دستاویز کو جلسے میں غلط طریقہ کار سے استعمال کیا ملزم خفیہ دستاویزات کی معاملات پر رابطے نہیں تھے اڈیالا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے سائیکل فراہم کر دی گئی نوے دن میں الیکشن ممکن نہیں وہ بات بتائیں جو ممکن ہو صدر نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کریں ایک سوال یہ ہے کہ الیکشن کا اعلان کون کر سکتا ہے دوسرا سوال کیا اس وقت نوے روز میں الیکشن ہو سکتے ہیں عام انتخابات کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ انتخابات کے لیے مردم شماری آئینی ضرورت ہے تو انتخابات کا التباہ سمجھ میں آتا ہے سمات دو نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہمیں الیکشن کا حق دیتا ہے وہ قائد عوام کا دیا ہوا بنایا ہوا آئین ہے اب میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے میں نے تو مطالبہ کرنا ہے کہ الیکشن کرو فوری کرو ڈیٹ دو سکیجول دو کہ اس کے بجائے کہ کوئی اور ادارہ حکم دے کہ الیکشن کمیشن اپنی طور پر اپنا قانونی اور آئینی ذمہ داری مکمل کر کے یہ کام خود کیجئے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے فوری انتخابات کے مطالبے کے سوا کوئی راستہ نہیں الیکشن میں تاخیر انتخابات نہ کرانے کے برابر ہے اس سے پہلے کوئی اور ادارہ حکم دے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے بلاول پھٹو کا سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے خطاب کہا ہمیں غیر جمہوری قوتوں کو بتانا تھا جمہوری حکمت کیسے قائم کرتے ہیں بہت کچھ سیکھ لیا مایوس نہیں ہوں میاں نواز شریف پیدائشی طور پر پاکستانی ہے کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسس سے گزرنے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے تو چلو میں اس پہ بھی ضرور سوچتا الیکشن انشاءاللہ گہما گہما ہی ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا میں اور آپ اکٹھے وڈ دینے جائیں گے لیول پلائنگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ ہوگا تو پھر اس کا تمہیں کچھ نہیں کرتا نواز شریف کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیا گیا وہ پیدائشی پاکستانی شہری ہیں تو بائیومیٹرک ان کا حق ہے ائرپورٹ پر کسی کی بائیومیٹرک کنانے سے لیول پلائنگ فیلڈ کیسے متاثر ہوئی وزیراعظم انوارو لککاکڑ کی نیوز کانفرنس الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا پھر ہم بوٹ ڈالنے جائیں گے عدالت کسی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دے تو تسلیم کرنا ہوگا پارلمان کو آگ لگا کر جمہوریت کا چیمپین نہیں بنا جا سکتا میاں نواز شریف کا سابق وزیراعظم کا پروٹوکال بحال لاہور سے مری چلے گئے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی استعدا اسلام آباد ہائے کورٹ میں اپیلوں پر استمات ہوگی نواز شریف کا مینال پاکستان کا جلسہ کامیاب بنانے پر عوام کا شکریہ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ عوام کی محبت قیمتی اصاصات تھا ہے اور رہے گا تعلیم آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے قلبہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کے ذریعے ملک کو درپیش چیلنجز کا حل تلاش کریں مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے فکری وسائل کو بروے کار لائیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کارنسٹ کے سالانہ کانموکیشن میں خطاب آرمی چیف نے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں میڈلز تقسیم کیے نیلگوں آسمان کھلی فضاء ساف ستھری ہوا وزیرالہ پنجاب میں ایک اور مہا سنبھال لیا دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم جالی پیٹرول بیچنے والوں کے خلاف بھی شکنجا کس دیا تعمیراتی سامان کو دھام پہ بغیر گاڑیاں سڑک پر نہیں آئیں گی مقردہ مقدار سے زیادہ دھوان چھوڑنے پر فیکٹریان سیلگ بٹا مالکان کو بھی معافی نہیں ملے گی محسن نقوی کی افسران کو ہدایت ان صداد سموک کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا موسیقی مما جی وعدہ کرتا ہوں انصاف دلاؤں گا آپ کے کیس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا محسن نقوی کا کوٹ لکپت جیل میں قیدی بزرگ کاتون کو دھلاسا مسارت کی کمی کا شکار قیدی کے مفت علاج کا اعلان وزیراعلا اچانک جیل پہنچے عملے کو کانو کان خبر نہ ہوئی قیدیوں کے مسائل سنیں بیرک نمبر نو میں ہونے والی محفل ملاد میں شرکت قیدیوں کے ساتھ مل کر دعا کی مناوہ میں لاہور کا پہلا کینسر اسپتال بنے گا محسن نقوی نے اصولی منظوری دے دی کینسر اسپتال کے لئے مجوزہ آرازی اور امارت کا جائزہ لیا مشینری اور آلات کی فراہمی کے لئے تخمینیں کا بھی کہہ دیا وزیراعلا کہتے ہیں کہ بنجاب کی چودہ کروڑ آبادی کے لئے ایک بھی سرکاری کینسر اسپتال نہیں وزیراعلا نے ڈی ایچ کیو اسپتال وکارا کا بھی دورہ کیا محسن نقوی کو دیکھ کر اسپتال انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں وزیراعلا نے اسپتال میں مریضوں سے مسائل پوچھے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر غیشانہ وار جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد سینٹالیس سو سے پزاوز کر گئی چوبیس گھنٹے میں مزید دو سو چھاسٹھ فلسطینی شہید اسرائیل غزہ اور مصر کی رفعہ کراوسنگ کو محفوظ رکھنے کے اپنے دعویں سے مکر گیا رفعہ کراوسنگ کے قریب مصری چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنا ڈالا غزہ کے مزید اسپتالوں پر بمباری کی دھمکی دے دی اسرائیلی بہشانہ بمباری نے فلسطینی بچوں کو شدید خوف زدہ کر دیا بچوں نے بازوں پر اپنی شناخت اور پہچان کے لیے نام لکھوانے شروع کر دیے اور ادکانہ مہبش آیات نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا دی خاموش اتنی خاموشی اتنی خطرناک ہے جتنا جنگ کے لیے بولنا مائیں اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں ان کے درد کی کوئی حد نہیں غزہ میں خوراک ہے نہ دمائیں بچے غیر میں